ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاؤکف بارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا کی ڈیپٹی وزیر آزم کرسٹیا فیرلین کہتی ہیں کہ نافتہ محایدہ سیاسی حریف و سمیت تمام کینیڈین کی فتح ہے معاملے کو کینیڈا کی تاریخ سب سے ترقی پسند جارتی محایدہ قرار دیا شہزادہ حیری اور ان کی اہلیاں میگن کی کینیڈا منتقلی کینیڈین نیچنل پولس اور برطانوی سیکیورٹی حکام سر جوڑ کر بیٹھ گئے ٹورنٹو کے دو سکول بورڈ نے کرونا وائرس کے حوالے سے خدشات ظاہر کر دیئے کہا گیا ہے کہ دو والدین اس فلائٹ میں موجود تھے جس میں کرونا وائرس کے مریض موجود تھے مسجد میں گز کر نمازیوں کو قتل کرنے والا تاثر پسند نہیں تھا کیوبیک سٹی میں چھے نمازیوں کو شہید کرنے والے نوجوان کے مکلہ نئی منطق سامنے لے آئے شہر میں ری سائیکلنگ کا عمل نہیں رکھ سکتا مونٹریال کی میئر کہتی ہیں کہ ری سائیکلنگ رکھنے سے بہران پیدا ہو جائے گا امریکی ریاست الباما میں دھیل پر کشتیوں میں آگ لگنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے کرونا وائرس سے ہلاکتو کا سلسلہ جاری ہے چین میں وائرس سے امواد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی ہے جرمنی میں بھی پیلا کیس سامنے آ گیا برازیل کے جنوب مشرقی علاقے میں بارشوں نے تباہی مچا دی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں چوالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جوینے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو اور نائے وزیراعظم کرسٹیا فریلنگ اپوزیشن جماعتوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نافتہ کو جل سے جل نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے مل کر کام کریں وزیراعظم جسٹین ٹروڈو اور نائے وزیراعظم کیسٹیا فریلنگ اپوزیشن جماعتوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نافتہ کو جل سے جل نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے مل کر کام کریں پارلیمنٹ ہل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران فری لائن نے کہا کہ اب بقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور میکسکو کے ساتھ طویل تجارتی مذاکرات کے دوران اس موشی غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو انہوں نے بتایا کہ جب سی یو ایس ایم اے عمل میں آ جائے گا تو امریکہ کو کینیڈا کی 99.9 فیصد برامدہ تیریف سے پاک ہوں گی انہوں نے اس مہایدے کو کینیڈا کی تاریخ کا سب سے ترقی پسند تجارتی مہایدہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ مہایدہ سیاسی حریفوں سمیت تمام کینیڈین کی فتح ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتایا کہ کینیڈین نیشنل پولیس اور ان کے برطانوی ہممن سب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیاں میگن کے کینیڈا میں منتقل ہونے پر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق پبلک سیفٹی اور ہنگامی تیاری کے وزیر بل بیر نے کہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا علم ہے کہ اس مسئلے پر کینیڈا بھر میں بحث کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آر سی ایم پی اور برطانوی سیکیورٹی حکام کے ماہ بین ہیری اور میکن کی سیکیورٹی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے تاکہ ان کی سیکیورٹی پر آنے والے اخراجات کو کس طرح پورا کیا جا سکے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اس سے قبل مبینہ طور پر برطانے کی ملکہ لکس بدون کو یقیندہانی کرائی تھی کہ اوٹاوہ کینیڈا میں قیام کے دوران شاہی افراد کی سیکیورٹی کے اخراجات میں ایک حصے کے ذمہ دار ہوگا تاہم بعد میں ٹروڈو نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملکہ کے ساتھ اس طرح کے امور پر تبادلے خیال نہیں کیا کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا میں بھی دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ انیس شہریوں میں اس وائرس کی موجودگی کو جانچا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے سفری وارننگ جاری کر دی ہیں کینیڈا نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چین کے صوبے ہو بھائی کے سفر سے گریز کریں کینیڈا بیمی دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ انیس شہریوں میں اس وائرس کی موجودگی کو جانچا جا رہا ہے گریٹر ٹورنٹو ایریا کے دونیجی اسکولوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے جب انہیں اس بات کا معلوم ہوا کہ کچھ والدین اس فلائٹ میں موجود تھے جس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی انٹیریو میں محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ایک مرد جس کی عمر پچاس برس کے قریب ہے جو وہان سے کینیڈا آیا تھا اس میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی تھی جس کا اسپتال میلا جاری ہے ہائیویز سیون کے قریب بے ویو پر واقعی ایک اسکول کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ دو الگ الگ والدین متاثرہ فلائٹ میں موجود تھے دونوں والدین خود یورک ریجن پبلک ہیل سے شناکت ہوئے ہیں اور ان کی سپارشات کے لیے ان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں دونوں والدین کو چودہ روز تک علیدہ ہو کر احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے واضح رہے کہ چین میں کرونا وائرس سے حلاق افراد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی جبکہ ملک بھر میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چار ہزار سے بڑھ چکی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثری میں سب سے کم عمر نو ماہ کی بچی بھی شامل ہے کیوبک سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کیوبک سٹی کی ایک مسجد میں چھے افراد کے قاتل الیکزینڈر بیسونیٹ کے بکلا نے صوبے کی آلہ عدالت کے فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ واقعی کی وجہ مسلمانوں کے خلاف تاثب نہیں تھا مزید جوانت ہے اس رپورٹ میں کیوبک سٹی کی ایک مسجد میں چھے افراد کے قاتل الیکزینڈر بیسونیٹ کے بکلا نے صوبے کی آلہ عدالت کے فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ واقعی کی وجہ مسلمانوں کے خلاف تاثب نہیں تھا بکلا نے عدالت کے سامنے قاتل کو ایک ذہنی طور پر پریشان نوجوان کے طور پر پیش کیا بکلا نے کہا کہ عدالت نے دوران سمات کئی آہم صوبتوں کو نظر انداز کیا بیسونیٹ کو سال 2019 میں چھے افراد کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی تھی عدالت میں قتل کی وجہ ملزم کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو قرار دیا تھا عدالت نے بیسونیٹ کو چالیس سال تک بغیر پیرول اور عمر قید کی سزا سنائی تھی جو کوئبک کی تاریخی سب سے طویل سزا ہے بیسونیٹ سٹھ سٹھ سال کی عمر میں پیرول کے اہل ہوں گے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں سکارڈ بورو کے فار برگیٹ محکمے کے سربراہ گین نکولیس نے کہا ہے کہ ایک کشتی میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد فائر فائٹر موقع پر پہنچے حادثے میں ابھی تک آٹھ افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست الباما میں جھیل پر کشتیوں میں آگ لگنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے سکارڈ بورو کے فار برگیٹ محکمے کے سربراہ گین نکولیس نے کہا ہے کہ ایک کشتی میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد فائر فائٹر موقع پر پہنچے حادثے میں ابھی تک آٹھ افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے گین نکولیس نے کہا ہے کہ امدادی کام کے بعد چار دنوں میں حادثے کی تحقیقات شروع کر دی جائیں گی چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے چین کا صوبہ ہو بائی سب سے زیادہ متاثر ہے چین بھر میں متاثر افراد کی تعداد چار ہزار پانچ سو پندرہ ہو چکی ہے اب تک امریکہ جرمنی جاپان فرانس سنگاپور سمیت سولہ ایسے ممالک ہیں جہاں اس وائرس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجید جانتے ہیں سپورٹ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جواری ہے چین میں وائرس سے امباد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی جبکہ ملک بھر میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چار ہزار سے بڑھ چکی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرین میں سب سے کم عمر نو ماہ کی بچی بھی شامل ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے چین کا صوبہ ہو بائی سب سے زیادہ متاثر ہے چین بھر میں متاثر افراد کی تعداد چار ہزار پانچ سو پندرہ ہو چکی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس ہو بائی کے مرکزی شہر بوہان کی فوڈ مارکٹ سے نکل کر پھیل رہا ہے جس نے اب ساری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب تک امریکہ جرمنی جپان فرانس سنگاپورس میں سولہ ایسے ممالک ہیں جہاں اس وائرس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں چین نے فلو کی طرح کے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے سفری پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں بوہان سے باہر نکلنے یا شہر میں جانے پر مکمل پابندی آئیت کی جا چکی ہے چین نے مریضوں کی بڑتی تعداد کے پیش نظر بوہان میں سو بس طرح پر مشتمل ایک بڑے اسپتال کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے جو محض دس دنوں میں مکمل ہوگا خیال رہے کہ کرونا وائرس سے سانس کی نالی کا شدید انفیکشن لاحق ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی مخصوص علاج بھی موجود نہیں نہ ہی کوئی ویکسین تیار کی گئی ہے اس سے ہونے والی زیادہ تر امواد بڑی عمر کے افراد میں ہوئی ہیں یا وہ جنہیں پہلے سے سانس کی تقلیف لاحق تھیں برازیل سے خبرشوں عامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں برازیل میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 20 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برازیل کے جنوب مشکی علاقے میں بارشوں نے تباہی مچا دی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 24 افراد ہلاک ہو گئے میناز جیرس کے دارالحکومت بیلو ہوریزینٹے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان 171 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ 110 برسوں میں سب سے زیادہ ہے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 20 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے میناز جیرس کے علاقے ریو ڈی جینریو اور ساؤ پالو سمیت برازیل کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جواری ہے مزید بارش کی پیش گوئی کے باعث انتظامی کو اولیٹ رہنے کی ہداہت کی گئی ہے اسے کے ساتھ یہ ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیت سکن یہ دیکھتے رہیے ٹیک 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 ٹیک